ہی گائز اسلام علیکم آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں چپٹر نمبر سیون کو جو کہ کیا ہے ورک پاور این این ایجی ناؤ آپ لوگوں کے مائن میں کوشن یہ ہوگا کہ ہمارے پاس چپٹر نمبر تھری تھا اس کے دو ٹاپکس رہ گئے تھے اور پھر ڈائریک چپٹر ثری کے بعد ہم نے چپٹر نمبر سیون کی طرف موف کیوں کیا ہے تو اس کا ریزن یہ ہے کہ پہلے بات تو جو وہ تو اس کا ریزن کچھ یہ ہے کہ ہمارے پاس چپٹر نمبر تھری کے وہ جو ٹاپکس ہیں جس میں پس فرکشن ان انکلائن پلین آ جاتا ہے تو وہ دو دو جو ٹاپکس ہیں وہ اس بک کے اندر مسنگ ہیں اس کی جو پیجز ہیں وہ ڈائریک چہاں پہ جو چپٹر نمبر ایٹ کا جو لانگی تیوڈنال ویس کا ٹاپکس ہے ڈائریک وہ لگے ہوئے ٹھیک ہے سو اس وجہ سے جو چپٹر نمبر فور آدھا وہ بھی مسنگ ہے اس میں چپٹر نمبر تھری کے جو لاسٹ دو ٹاپکس ہیں وہ بھی اس کے اندر کمٹیر لکھے ہوئے نہیں ہیں سو اس وجہ سے ہم اس کو کرنے ہی سکتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے ایک کچھ لائن سے میں پس فرکشن کی لکھی ہوئی ہیں جسے دیفینیشن والا جو پیج ہے بطلب پھر وہ آگے سے کچھ ہے ہی نہیں آگے سے وہ پیج نمبر جہاں وہ کوئی لانگیتونال ویس والا جو پیج ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور وہ پیچھے سے کچھ ہے ہی نہیں سو جب میں یہ ٹاپکس آپ لوگ کے لئے مینج کروں گی then we will move towards these topics تب ہی ہم یہ ٹاپکس دسکس کریں گے آپ لوگ کا دوسرا کوششن ہوگا وہ یہ ہے کہ آخر ہم نے چپٹر نمبر تھری کے بعد چپٹر نمبر سیون کی طرف کیوں موز کیا دیکھیں چپٹر نمبر تھری کے اندر ہم نے دسکس جو کیا تھا وہ چیزیں ڈسکس کی تھی وہ بہت سائی چیزیں چپٹر نمبر سیون سے ریلیٹڈ ہیں جیسے کہ آپ کو اس کی فرسٹ لین میں ہی دکھے گا کہ ان چپٹر نمبر تھری یو ستیڈیٹن فرسٹ law of motion یہ نیوٹن's law of motion we can use these laws to write an equation for the acceleration of our body acted upon by any force تو یہاں پہ یہاں پہ بھی یہی بات کی جاری ہے کہ چپٹر نمبر تھری میں جو باتیں ہم پڑھ کر آئے ہیں جیسے کہ نیوٹن کے جو لاؤز وغیرہ تھے ان کو ہم کچھ دوسری طریقے سے بھی جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں باتہ فارمولا سوئے ڈیفرنٹ ہوں گے سو ورک پاور انرجی کا جو ہے وہ بہت گہرا جو ہے وہ ریلیشن ہے چپٹر نمبر تھری کے ساتھ چپٹر نمبر فور آلریڈی مسنگ ہے اور پھر ڈائریک میں چپٹر فائف آپ لوگوں کو کروانا چاہیتے ہیں اور اس کی لیے جو ہے مجھے ویسے بھی آپ لوگوں کو نوٹ سے کروانا پڑے گا کیونکہ چپٹر نمبر فائف اور جو سکس ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اس کی صرف آپ کو یونٹس یاد رکھنے ہوتے ہیں اس کی صرف آپ کو ڈیفنیشن اور فارمولیز یاد رکھنے ہوتے ہیں اس کی زیادہ نمبرکلز ایمپورٹن ہوتے ہیں تھیوری اس میں سے کچھ بھی نہیں آتا ہے تو نمبرکلز پہ ہم اس کے فوکس کریں گے اور اس کی جو ایمپورٹن چیزیں جیسے ایسا یونٹ وغیرہ ان پہ فوکس کریں گے ٹھیک ہے اب جو چپٹر نمبر سیون ہے یہ ہمیں پورا اچھا سی پڑھنا ہے سو اس کو ہم اسی طریقے سے پڑھیں گے ناو ہم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو فرسٹ چیزیں جو پہرہ اس میں تو کوئی امپورٹن بات نہیں ہے بس ہم نے جو یہاں سے پڑھنا ہے وہ یہاں سے پڑھنا ہے کہ ان پریکٹس ہاؤوور it is often much easier to study the mechanical problems by using other relations مطلب ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا کہ نیوٹن کے loss کو ہم use کر کے جیسے f is equal to m a یا ہم نے بس جو نیوٹن کے جو loss تھے ان کی اکارڈنگ جو فارمولاز تھے جو ایکویشنز تھی ایکشن ریاکشن فورسز کو دیکھ کر ہم وہ اس کی بیس پر ہم سارے جو پرابلمز تھے mechanical پرابلمز تھے ان کو solve کر رہے تھے a very important set of such relations involves the quantity of energy لیکن ہم work power اور energy ان کی بیس پر بھی کیا کر سکتے ہیں same جو باتیں اس کو find out کر سکتے ہیں however it is important to realize that these energy relations are not dependent of laws and therefore do not involve any physical principle ان کی لئے کوئی بھی law کسی بھی چیز کی need نہیں ہے یہ کیا ہے کہ نہ ہی نیوٹن کے laws dependent ان کا کوئی کوئی مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کوئی principle نہیں ہے ان کا کوئی بھی چیز نہیں ہے ہم ان کو بہت اچھے سے ڈسکرس کرنے والے اس کے اندر جو important چیزیں پڑھیں گے جیسے کہ ڈیریک پیج موف کرنے والے ورک پارید تو اس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ جو work جو ہم فارمولا پرائے کر رہے تھے تو سم ٹائمز ایسا ہوگا کوسشن ہمیں کچھ اس طریقے سکتے ہوگا کہ ہم نے find work ہی کرنا ہوگا لیکن وہاں پہ کچھ ایسے words use کیے ہوگے نماریکلز کے اندر کہ ہمیں وہی laws of equations جو ہیں ہمیں پاس laws of motion کی جو equations ہیں وہ ہمیں فارمولا لگا لگا کے put کر کے اس کے find کرنے ہوگے یہ سارے کچھ اس طریقے سے کرنا ہے یہ جب آپ ایک ساتھ پڑھیں گے تو یہ آپ کو سمجھ آئے ہاں جی تو یہ ہمارے پاس جو chapter number 7 ہے اس کا first topic ہے جس کا نام ہے work work کا مطلب کیا ہوتا ہے پھر یہ آپ نے میں سنا ہوگا آپ کو بھی پتا ہوگا مجھے بھی معلوم ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کام کرنا ہے ٹھیک ہے نا so in our daily life work is an activity that requires muscular or mental exertion مطلب ہماری جو daily زندگی ہے اس کے اندر work کا صرف یہی کام ہے کہ کوئی بھی کوئی بھی اگر ہم ایسی چیز کر رہے ہیں جس کے اندر ہماری یا تو کوئی muscular جو ہے وہ effort لگ رہی ہو یا پھر mental effort لگ رہی ہو تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کام work ہے but in physics لیکن جب ہم physics کی بات کرتے ہیں the trauma has a distinctly different meaning اس کی بالکلی دوسری meaning involving a force acting on a body while the body undergoes a displacement work ہمارے پاس کیا ہوتا ہے physics کے اندر کوئی ایک باڈی ہوگی اس پہ force apply کی جاری ہوگی اور اس پورس apply ہونے کے نتیجے میں اس میں کوئی نہ کوئی رسپلیسمنٹ cover کی ہوگی تو physics کے اندر ہمارا جو work ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کیونکہ آپ لوگ کوئی چیز یاد کر رہے ہیں آپ لوگ بولتے ہیں کہ بھئی میں نے یہ ایک چپٹر لکھا تو آپ نے کہا میں نے یہ کام کیا لیکن physics کے اندر کیا ہوگا physics کے اندر جو کام ہوگا وہ کام کیا لائے گا کہ اگر کوئی نہ کوئی فورس apply کی گئی ہوگی اس پہ اور ہمارے پاس کیا ہوگا کہ اس کے نتیجے میں displacement recover ہوگی ہوگی تو وہ چیز کیا لائے گا ہمارے پاس work ہے سو ہمارے ہم سے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ the work done by a constant force f is defined as the product of the component of the force in the direction of the displacement ہمارے پاس جو ہم product لے رہے ہوں گے product کہتے ہیں multiplication اسی داریکشن میں ہوگی displacement کی ہی ڈائریکشن میں ہوگی جس ڈائریکشن میں displacement cover ہو رہی ہوگی force اسی ڈائریکشن میں apply کی جاری ہوگی یہ بات ہم پہلے ہی chapter 3 میں ڈسکس کر چکے ہیں اسی لئے ہی میں نے اس کے بعد آپ کو یہ chapter سٹارٹ کروائے کیونکہ یہ chapter بالکل اسی سے ملتا جھلتا ہے اگر آپ کے دونوں چپٹر ساتھ کبھر ہوں گے یہ ایک دسٹرے کے بعد means one by one تو آپ کے دونوں کونسپٹ کلیر ہو جائیں گے ٹھیک ہے ہمارے پاس جو فارمولا بنتا ہے ہمارے پاس جو کیا ہوتا ہے کہ ایک تو ہمارے پاس ڈائریکشن ہوگی displacement کی یا پھر ہمارے پاس کچھ کچھ کمپوننٹ ہوگا force displacement کی ڈائریکشن میں اور کچھ ہمارے پاس جو ورک ہمارے پاس کیا ہے سکیلر کونٹیٹی ہے سکیلر کونٹیٹی کے اندر جو ہم نے چپٹر نوبر 2 پہ ڈسکس کیا تھا تو ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے لیے اس کے لیے ہم dot product کا use کار رہے تھے کیونکہ سکیلر quantities جو بھی dot products on solution سکیلر اور اس کے لیے جو ہم ڈسکر کار ہم کار کار لیتے سکیلر جو فارملی آجاتا ہے ورک دن برابر ہوتا ہے اگر اس دوسر ہمارے پاس یہاں پر ریب ریپریزنٹ کر رہا ہمارے پاس کسی مینی ویڈیوڈ ویڈیوڈ ف اس کے لیوڈیوڈ ریپریزنٹ تو ارمائے پاس درستے ہیں اس لیریں اور ان دونوں کے درمیان میں جو انگل میں ہے یہ ہماری پاس تھیٹا ہے ٹھیک ہے ڈیسٹرنیٹیوی ہم کہہ سکتے ہیں کہ حسد و برابر ہے فس پاس تھیٹا کے اب آپ نے کچھ انگل کے اقارڈنگی امپورٹن بات دیکھنا ہے ہمین ایک ہماری پاس یہاں پہ کچھ امپورٹن چیز ہے چھوکہ آپ نے سمجھ نہیں ہے وہ کچھ یہ ہے کہ when the component of post is in the same direction میں نے آپ کو سکیلر ویکٹر پڑھاتے وقت ایک بات سمجھائی تھی کہ ہمارے پاس وہ سیم ڈائریکشن اینگل زیرو کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ ڈائریکشن جو ہوگی وہ سیم ہوگی مطلب ایک بوڈی اس ڈائریکشن میں ہے تو دوسری بوڈی بھی اسی ڈائریکشن ہوگی اور اگر دونوں بوڈیز ایک ہی ڈائریکشن میں ہوں گی اور بات ہو رہی ہوگی سکیلر پوڈک کی ڈاٹ پوڈک کی اور کاؤس کی بات ہو رہی ہوگی تو ہمارے پاس جو اینگل بنے گا کیونکہ کاؤس زیرو ڈگری جو ہمارے پاس برابر ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ون کے برابر ہوتا ہے تو مطلب یہاں پر یہ کیا دی رہا ہوگا اپنی میکسیمم ویلیو دی رہا ہوگا کیکہ میکسیمم ویلیو دی رہا ہوگا تو ہمارے پاس جو ورک ہوگا وہ پوزیٹیو ہو جائے گا جیسے ہم سے کہا جا رہا ہے کہ when the component of force is in the same direction of displacement جب force اور displacement ایک ہمارے پاس ہے اور ایک ہمارے پاس کیا ہے displacement ہے دونوں ہی سیم ڈائریکشن میں ہو رہے ہیں تو ان کے درمیان میں انگل کیا ہوگا زیرو ڈگری ہوگا انگل زیرو ڈگری ہوگا تو ورک کیا ہو جائے گا پوزیٹیو ہو جائے گا and for example when a spring is stressed for example ایک spring ہمارے پاس یہ میں نے spring بنا دیا ہے for example آپ لوگوں کے لیے تو اس کو اگر ہم کھیچیں یہاں سے بھی کھیچیں یہاں سے بھی کھیچیں تو when a body is stretch کیا جاتا ہے the work by stretching force is positive وہ force اس spring کو کھیچ رہی ہوگی تو work done کیا ہو جائے گا positive ہو جائے گا and the body is lifted and the work done by the lifting force is positive and the body وہ ایک جگہ پہ lift ہو جائے گی اور اس کی وجہ سے جو work done ہوگا وہ بھی کیا ہو جائے گا positive آ جائے گا so مطلب جب انگل ہمارے پاس work done کے اندر زیرو ڈگری ہوگا تو ہمارے پاس جو work done ہوگا وہ positive دوسری جو بات ہم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر force ایک direction میں apply کی جا رہی ہو جیسے کہ میں آپ کو یہاں پہ بنا کے دکھاتی ہوں force اس direction میں apply کی جا رہی ہو ٹھیک ہے فارسیمپل اس واری direction میں force ہم نے apply کیے لیکن ہمیں پاس جو displacement ہے وہ اس direction میں ہے تو یہ دونوں کیا ہوں گے ایک چیز اس direction میں ہے ایک چیز اس direction میں ہے تو دونوں کے دروان جو angle بنا ہے وہ 180 کا بنا ہے اور جب angle 180 بنتا ہے تو ہمیں پاس کیا آ جائے گی value دیکھتے ہیں وہ کیا آتی ہے so when the displacement of the force is opposite to the direction of the displacement جس direction میں force apply کی جا رہی ہے اس direction opposite to displacement کے مقابلے میں مطلب جس direction میں displacement covered کی گئی تھی اس کی direction ہے opposite force ایک direction میں displacement دوسری direction میں مطلب angle کیا ہے ہمارے پاس ہے 180 تو work ہمارے پاس کیا ہو جائے گا نیگیٹیو ہو جائے گا جیسے for example the work done by the gravitational force on the body being lifting is negative since the since the upward displacement is positive towards the downward downward gravitational force دیکھیں ایک body ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے lift کیا ہو ہے ٹھیک ہے نا اب دیکھیں کیا کہہ جو ہوگا ہمارے پاس negative ہوگا کیسے ہوگا کہ the work done by gravitational force of the body body being lifted is negative when the upward displacement is opposite مطلب ایک چیز اوپر کی طرف جارہی ہے لیکن gravitational force سے نیچے کی طرف کھیچھ رہی ہے تو ایک چیز نیچے کی طرف کھیچھ رہی ہمارے پاس work done ہو جائے گا وہ negative ہو جائے گا اس کے علاوہ تیسری اپنے important point یاد رکھنی ہے when the force at right angle right angle میں نے آپ کو بتایا تھا جب right angle word use is perpendicular perpendicular پر 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 ڈیگر 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 90 ڈیگری پر ڈیگر 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 اور اس کے لیے ہمیں کہا جائے کہ right angle پر 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 ڈیگر 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 اس کا مطلب یہی ہے کہ اس نے وردن کیا ہے وہ zero کیا کیونکہ 90 ہمارے پاس برابر ہوتا ہے zero کے so اگر وردن zero ہو گیا تو پھر بات ہی ختم ہو گئی اب ہم نے یہ تین کنڈیشن یاد نہیں کہ angle zero ڈیگری ہو گا تو ہمارے پاس وردن پوزیٹیو ہو گا اگر 180 ڈیگری ہو گا تو ہمارے پاس جو کام ہو رہا ہو گا نیگیٹیو ہو رہا گا 90 ڈیگری ڈیگری پر 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 ڈیگل ہو گا ڈیگری ہو بہت بھاری لیکن اس نے پکڑ پکڑ کے بیٹھا ہو ہے لیکن اس نے پتھر کو آگے موو کر آئے اس کو اپلائے کر اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھا ہے اس پکڑ کے بیٹھنے سے اگر اپنے ٹیکنیکل سنس میں اس کی بات کر اس کوئی ورگ نہیں کیا اس بیشمار mcq آپ لوگ کے لیے aptitude میں encase والے یا پھر جو بھی ہمارے پاس entry books ہوتی اس میں دیلی آئے گا ہمارے پاس انہاں ڈسپلیسمنٹ کبر ہوئی ہے جب ایک باڈی جو ہوتی ہے اس پر اپلائے ہو رہی ہوتی ہے اس نتیجے میں ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ زیرو ہوتا ہے ایک باڈی ہے اس نے یہاں سے چلنا شروع کیا تھا اور وہ پھر واپس آکے اپنی جگہ پر رک گئی ہے اس پر اس کنڈیشن میں ہمارے پاس جو ورکڈ ہوتا ہے وہ زیرو ہوتا ہے اس نے اس پر مجھے ہمارے زیرو ہوتا ہے اس پر مطلب ہے چینج ان ٹسپلیسمنٹ مطلب ہمیں کوئی کوئی ڈائیشن میں تبدیلی آتی ہے لیکن اگر کوئی چیز جہاں سے شروع ہوئی تھی وہیں پہ ختم ہوگئے تو اس کا جو اس پر مجھے ہوگئی وہ زیرو ہوگئی لیکن ہاں ڈسٹنس کور ہوئے لیکن یہاں پہ ہم ورکڈن میں ڈسٹنس نہیں لیتے ہیں ہم ڈسپلیسمنٹ لیتے ہیں تو ڈسپلیسمنٹ زیرو ہے اور اگر فورس کو ہم کسی بھی زیرو سے ملٹیپلائے کریں گے تو پوری کی پوری ویلیو زیرو ہو جائے گی تو مطلب ورکڈن کیا آ جائے گا زیرو آ جائے گا خیل کے سو آلسو میں نے باڈی موز کے سیکلے پاس ورکڈن مطلب ہے سینٹریپیڈل فورس جو سینٹریپیڈل فورس ہوتا ہے یہ کیا ہوتی ہے یہ ہمیں ڈسکس کریں گے لیکن آپ نے ابھی سے بات یاد رکھیں کہ سینٹریپیڈل فورس جو ہوتی ہے اس کے لئے حاصل سے بھی ہمارے پاس جو ورکڈن ہوتا ہے وہ زیرو ہوتا ہے کیونکہ ہمیشہ سینٹریپیڈل فورس کے درمائے میں جو اینگل بنتا ہے وہ رائٹ اینگل بنتا ہے جس رائیلیکشن میں مووز کر رہی ہوتی ہے تو رائٹ اینگل کا مطلب ہوتا ہے پرپینڈکیلر اور پرپینڈکلر کا مطلب ہوتا ہے چیزیں تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہوں گی تاکہ ہم نیکسٹ جو ہماری جو ویڈیو اس میں یونٹ آف ورک کی طرف مووز کر سکیں اس چیزیں ہم صرف ایمپورڈن چیزیں ہی ڈسکس کریں گے ایسے بھی آپ لوگوں کو کم ہو چکا ہے اس کی اکورڈنگ ہی ہم نے چلنا ہے سو آپ لوگ وہ ٹاپکس جو آپ لوگ کی سلیبس کا حصہ ہیں وہ لوگ وہ ٹاپکس آپ لوگ مجھے لکھ کے بتا دیا کہیں تاکہ ہم لوگ انہی کو ڈسکس کریں زیادہ ڈسکس نہ کریں جو امپورٹنٹ ہیں پیپر سے پہلے ہم ان کو ڈسکس کر لیں اس کے علاوہ میں نے کیمیسٹری کی آپ لوگ مجھ سے کوشن کرتے رہتے ہیں کیمیسٹری کی ویڈیوز اپلوڈ کریں بائیو کی ویڈیوز اپلوڈ کریں پیسکس کی اپلوڈ کریں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کیمیسٹری کی جو مجھے کہتے ہیں ان کے لئے بھائی آپ لوگ کی اطلاع کے لئے ارض ہے کہ ہمارے پاس ہمارے پاس جو ہمارے پاس جو ہمارے پاس 70% لیکچرز جو میں نے اپنے اپلوڈ کر دیا اس کے علاوہ انٹر کے جو ہے اس میں ہمارے پاس جو فرس چپٹر ہے پریڈی کلاسفیکیشن اس کے علاوہ جو ثرڈ چپٹر ہے ہمارے پاس اس بلوڈ کر ایلیمنٹ اس کے علاوہ جو انٹرڈکشن ٹو آرگینک کیمیسٹری اس کے علاوہ جو کیمیسٹری آف ہائیرو کاربہ نے ان سب کے لیکچرز اپلوڈڈ ہیں تو آپ لوگ چاہیں تو وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں اپنا خیال دکھئے گا دعاوں میں یاد دکھئے گا اللہ حافظ